ہائی گائز میں پونم کھاؤ سفر سے آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فیٹا چیز کی فلات بریڈز دوستو یہ ایک ریسپی ہے جو میں اپنے ریسرچ میں دیکھ رہی تھی کہ جو فلات بریڈیا پروٹا کی سٹائل کی روٹی ہوتی ہے یہ کون سے کون سے دیش میں بھی کھائی جاتی ہے یہ والی جو ریسپی ہے یہ خاص کر کے ایسٹن یورپ میں یا رومینیا کے دیس میں کھاتے ہیں یہ لوگ اس کے اندر جو فلنگ ہے یہ ایک بہت سمپل سی ہے لیکن آپ اپنے سٹائل کی فلنگ بھی بنا سکتے ہو چلو دیکھتے ہیں انگریڈینس اس میں آپ کو چاہیے مہندے کا آٹا ٹرائی ییسٹ جو ریزنگ ایجنٹ ہے شکر نمک سوادہ نسار اور گنگنا پانی فلنگ کے لئے ہم نے چاہیے فیٹا چیز جو بیر کا چیز بھی بولا سکتا ہے یہ کافی نمکین چیز ہوتا ہے بہت سفید کلر میں اس کے ساتھ ہری پیاز سوے کی بھاجی اور نمک اور کالی مرچ اور اگر آپ چاہتے ہو تو بیخہ بنانے کے لئے یا تو ہری مرچ یا کوئی دوسرا مرچ کا پاورڈر اور دلنے کے لئے تیل سب سے پہلے ہم آٹا تیار کریں گے اس کے لئے جو ییسٹ ہے اس کو ہم ایکٹیویٹ کریں گے جو ہمارا گنگنا پانی ہے اس کا تھوڑا سا ہی لے لیجئے مان لو تین سے چار چمچ اور اس کے اندر ییسٹ کا پاورڈر ڈال کے تھوڑا سا شکر ڈال کے اس کو مکس کر کے رکھ دیجئے ایک سائٹ پہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور پھر اس کو ہم ہم ہمارے آٹے کے مکسچر میں ڈالیں گے اب ایک بڑا سا مکشنگ بول کو لے کے اس میں آٹا ڈال دیجئے اس کے ساتھ ساتھ نمک شکر اور اس کو ایک بار مکس کر کے پھر اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا ییسٹ جو ہم نے بھی تیار کیا ہے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے گنگنا پانی دھیرے دھیرے کر کے جب تک پورا آٹا باندھ نہیں جاتا اور اچھے سے سوفٹ اور ملائم نہیں ہو جاتا اگر آپ چاہتے ہو تو بیچ بیچ میں تھوڑا سا آٹا اپنے ہاتھ میں ڈال کے اس کو باندھنا کیونکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہوگا کیونکہ یہ جو میندے کا آٹا ہے اس کی ٹیکسچر جو ہم روٹی کے آٹا بناتے اسے کافی الگ ہوتا ہے اب ہم آٹے کو ایک بار باندھ کے پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال کے کہیں تھوڑا سا گرم یا وارم جگہ پہ رکھ دیں گے لگ بگ ایک گھنٹے کے لیے جب تک ہمارا آٹا تیار نہیں ہوتا تب تک ہم فلنگ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو ہری پیازے اس کو پہلے سے کٹ کے ایک بول میں رکھ دیا ہے اس کے ساتھ تو سوئے کی باجی ہے اس کو بھی باری کٹ کے اس کے رکھ دیا ہے پول کے اندر اب ساتھ میں جو فیٹا چیز یا بیر کا چیز ہے اس کو میں نے اپنے انگلیوں کے ساتھ کر دیا ہے اس کا جو ٹیکچڑی ہے دوسرے چیز سے مانرو پنیر یا ایسا کچھ اس سے بہت الگ ہے اس کا فلیور بھی کافی نمکین جیسا ہے اب اس کو ایک دم سے مکس کر کے اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک کالی مرچ اور اگر آپ کوئی بھی اس میں تیکھا پاودر یا کوئی اور مسالہ ڈال سکتے وہ بھی ابھی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے سائٹ پہ رکھ دیجئے اب ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارا آٹا تیار ہو گیا ہے اس میں تھوڑا سا رائز آئے گا اور دیکھتا ہے کہ ییسٹ کا جو کام ہے وہ چل گیا ایک بار اس کو گون لیجئے اور پھر ہم اس میں سے دس سے بارہ چتنی روٹی یا پڑاٹی کا فلیٹ پیٹ بنا سکتے ہیں ایک ایک کر کے اس کو بے لیں اور اس کو کافی بڑا بنا کے اس کے بیچ میں اب ہم ڈالیں گے ہمارا فلنگ فلنگ کو ایک دم بیچ میں رکھے تھوڑا سا دبا کے پھر ایک ایک سائیڈ کو ہمارے جو فلیٹ پیٹ ہے اس کا اندر لکھی آئے مطلب ایک ہیکسیگن جیسا شیپ بنانا ہے ہمیں کیونکہ اس میں ہم لیئرز چاہتے ہیں بیچ پیچ میں تھوڑا سا تیل ڈالیے اور اس کو ایک بار دبائے اب پھر سے آٹا دال کے ہم اس کو پھر سے ایک بار پیلیں گے تاکہ یہ لگ بگ دس سے پندرہ سنٹی میٹر جتنا گول ہو جائے اب یہ تیار تو اب آج پہ ایک پان کو رکھ دیجئے گرم ہونے کے لیے اب اس کے اوپر ہم پکائیں گے ہمارے فلیٹ پریڈ پہلی سائیڈ پہ اوپر کچھ ملے دالیے اور اس کو پکنے دے لگ بگ پانچ منٹ کے لیے اب اوپر کی سائیڈیں سائیڈ پہ تیل ڈالیے اب دونوں سائیڈ کو اچھے سے پکائیں جو جاڑا سائیڈ جہاں پہ ہم نے فول کیا ہے ہمارے اٹا کو وہاں تھوڑا زیادہ پکانا جیسے اس پہ اچھا سا دا جا چاہتا ہے جیسے آپ کو دیکھتا ہے تب ہمیں پتا کہ ہماری فلیٹ بریڈ تیار ہو گئے ہیں اب ایک ایک کو ایسے بنا کے کو ایک یوروپین سٹائل کا پراتھے کھانے کی اور کومن اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تھنکس گائز بائی